بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علیہ حبیبی محمد وآلہ وآلہ وآسخابہ وسلم تمام دیکھنے والے بہنوں اور بھائیوں کو ملتب سے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی ویڈیو کا موضوع جو ہے وہ میاں اور بیوی میں وہ محبت کے حوالے سے آئے اور اسی حوالے سے آج جو ویڈیو ہے اس میں آپ کو ایک نقش بتایا جائے گا اس قدر زبرتست قسم کا یہ نقش ہے اگر بات جو ہے وہ طلاق تک پہنچ چکی ہے تو اس نقش کی بدولت وہ اجڑتا ہوا گھر دوبارہ سے خوش و خرم زندگی گزارے گا اس نقش کے حوالے میں آپ کو تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا کہ یہ نقش جو ہے صرف یہ ہی نہیں کہ میاں بیوی میں کسی قسم کے اختلافات ہوں ایک دوسرے سے دوری ہو گئی ہو نفرت کرنے لگ جائیں تو اس حوالے سے ہے کہ بیوی اگر خامد کے لیے کرنا چاہے یا خامد اگر بیوی کے لیے کرنا چاہے آپس میں محبت اور پیار سے رہنے کے لیے تو وہ کر سکتا ہے اور اس نقش کو اس عمل کو کرنے کی وجہ سے آپ اگر بیوی کے لیے کر رہے ہیں یا خامد بیوی جس کے لیے بھی کر رہے ہیں مقصد یہ ہے کہ خامد اگر چاہے تو بیوی کے لیے اور بیوی چاہے تو خامد کے لیے تو آپ اگر خامد کے لیے کر رہی ہیں تو خامد آپ کے اس طرح آپ کے ساتھ ہوگا محبت کے ساتھ پیش آئے گا آپ کی ہر بات مانیں گا اور اسی طرح اگر خامد بیوی کے لیے کرتا ہے تو وہ کیونکہ یہ ایک جائز رشتہ ہے ہمیں ناجائز رشتوں سے بچنا چاہیے جو اللہ نے ہمیں دی ہے چیز اس کی قدر کرنی چاہیے اس پاکیزہ رشتے کی قدر کرنی چاہیے ادھر ادھر بھاگنے سے ادھر ادھر دیکھنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا جو حلال چیز ہے جو جائز چیز ہے ہمیں اسی کی طرف جانا چاہیے یہاں پہ میں تھوڑی سی آپ دوستوں سے التجاہ کروں گا دیکھنے والوں سے بہنوں اور بھائیوں سے چھوٹی سی التجاہ یہ کروں گا کہ ہمیں ایک دوسرے کو برداشت کرنا چاہیے ایک دوسرے کو برداشت کر کے چلنا چاہیے اگر ہم ایک دوسرے کو برداشت کریں گے تو ہمارا رشتہ قائم رہے گا ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے جیسے خاند جو ہے وہ گھر آتا ہے کام سے تھکا آ رہا تو بیوی کا حق بنتا ہے کہ اس کا خیال کریں اسے چائے پانی جو اس چیز کی ضرورت ہے اس کی ضروریات کو دیکھیں اسی طرح خاند پہ یہ حق ہے کہ اللہ نے اس کے یہ عزت جو ہے وہ بیوی کو بنائی اور اپنی عزت کی حفاظت کرنا خاند کا حق ہے اس کے ہر چیز کا خیال رکھنا خاند کا حق ہے اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھنا اسے خوش رکھنے کی کوشش کرنا یہ نہیں کہ آتا ہے اس کے اوپر چڑھائی کر دو خدا رہا ہمیں چھوٹ چھوٹی باتوں پہ لڑنا جھگڑنا نہیں چاہیے اگر اسے کو برداشت کرنا چاہیے اور اس پاکیزہ رشتے میں محبت اور پیار سے رہنا چاہیے اگر آپ کے درمیان محبت اور پیار نہیں ہوگا اگر اسے کو برداشت نہیں ہوگی تو آپ کی زندگی جو حنم بن جائے گی اس لیے میری التجاہ ہے تمام دیکھنے والوں سے کہ خدا رہا ایک دوسرے کو برداشت کریں چھوٹ چھوٹی غلطیوں کو معاف کرنا سیکھیں تو آگے بڑھنے سے پہلے میری یہاں پہ چھوٹی سی گزارش ہے دیکھنے والوں سے کہ جنہوں نے ابھی دکھ چینل کو سسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سسکرائب ضرور کر دیں نقش آپ کے سامنے سکرین پہ نظر آ رہا ہوگا جمرات والے دن اس نقش کو لکھنا ہے اور زوال کے ٹائم کے علاوہ صبح سے لے کے شام تک فجر کی نماز کے بعد سے لے کے مغرب کی نماز سے پہلے تک کسی وقت بھی آپ نے اس نقش کو لکھ سکتے ہیں جمرات والے دن آپ نے اس کو لکھنا ہے اور اس کو استعمال کچھ اس طرح سے کرنا ہے لکھنا بھی جس طرح لکھا ہوا آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے سکرین پہ لا خول ولا قوت الا باللہ یہاں سے آپ نے شروع کرنا ہے اور دس تک جا کے جہاں پہ دس لکھا ہوا ہے وہاں پہ اس کو آپ نے انڈ کر دینا ہے اور اس کے استعمال کا طریقہ کار کچھ اس طرح سے ہے اگر خامد جو ہے وہ بیوی کے لیے بنا رہا ہے تو جو بیوی کی پسندیدہ خوشبو ہوگی اس کو اس کے اوپر لگانا ہے اور اگر بیوی خامد کے لیے بنا رہی ہے تو خامد کی جو پسندیدہ خوشبو ہے اس کو اس کے اوپر لگانا ہے اور بہتر تو یہی ہے کوشش یہی کریں کہ کسی عامل سے لکھوا لیں نہیں تو ویسے عمومی اجازت ہے اس کی خوشبو لگانے کے بعد آپ نے اس کو دائیں بازو کے ساتھ باندھ لیں گلے میں پہن لیں پاکٹ ہے تو پاکٹ میں رکھ لیں اپنے پاس رکھنا ہے کسی بھی ذریعے سے انشاءاللہ آپ کو ریزلٹ جو ہے وہ پہلے دن سے اس کا نظر آنا شروع ہو جائے گا امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ سے دعاوں کی گزارش ہے پھر آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے تب تک کے لیے اللہ حافظ